نمشکار میں ہوں سوک برما آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹونٹی نیوز پر پھٹا پھٹ خبریں اپنے اپنے چھتروں کی پھٹا پھٹ خبریں دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ آجمگڑ میں بیوکت 18 تاری کو کندرہ پور تھانا چھتر کے ماتن پور گاؤں میں اسلحہ لاراتے ہوئی ایک ویڈیو آر لوا تھا جس کے بعد حرکت میں آئی تھی پولیس اور ویڈیو میں اسلحہ لارانے والے بیک تیتلاح ستیج کر دی تھی پولیس نے آج افرادی ہوگی رفتوار کر لیا اور اس کے پاس اسلحہ بھی برامت کر لیا ہے پولیس صدیق شک نے بتایا کہ مونو یادو افرادی بیکتی ہے ہائی سکول میں جب سے پڑ رہا تھا تب ہی اسلحہ لارانے کا سوکین تھا اس کے گھر والوں سے کیسے کی جھڑا ہو گئی تھی جس کے بعد اسلحہ لے کر انہوں کو نرہ دھمکایا تھا اور فائر بھی کیا تھا کیا کچھ کہا اس پی آجمگڑ نے گھٹنا کے بارے میں اور آپ کو سنواتے ہیں دیکھیں 18 تاریخ کو اس مہینے کی ویڈیو بارے لگوا تھا جس میں ماہ کنپور گاؤں تھانا کندھرہ پور کا ہے اس کے ایک مونو یادو تمانچہ لہراتے میں دکھائے گئے تھے اور ان کے دوارے ایک فائل بھی کیا گیا تھا چھوٹے موٹے جھگڑے میں پولیس تب ہی سے ان کے تلاش میں تھی اور ان کے نہ ہونے پر ان کے گھر پر کھئی بار دبش بھی دی گئی تھی یہ مونو یادو گرفتار ہوئے ہیں اور جو تمانچہ ان کے پاس تھا اسے وہ بنامت ہوا ہے کارتوس بنامت ہوا ہے اور ان کے دوارے بتایا گیا ہے کہ یہ دوہجار سولے سے اپنے پاس تمانچہ رکھے ہوئے تھے اور اسی صاف سفائی ہوئی ہے کہ یہ کیا کرتے تھے تو یہ سوسائٹی کے جو تاتھا قتل گنڈے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے یہ ہیں انہاں جیل بھیجا جا رہا ہے اور اگرم کاروی بھی ان کے خلاف کی جائے گا یہاں پارٹی رکار سنواتے ہیں یہاں پارٹی رکار سنواتے ہیں یہ بتاتے ہیں ٹائپو چلا تھے تکہ ٹائپو بھی سیچ کیا گیا ہے گھٹنا کا کاران کیا تھا گھٹنا کا کاران خوش نہیں تھا گھٹنا کا کاران انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ کچھ ان کے ذرواروں کی کسی وقتی نے ہلکے بھلکے مار پٹھائی نہیں کر دیا آجمگڑ جنپد میں اس پی کے نردیس پر افراد ہوئے افرادیوں پر نینتر نے ہیتو چلایا جائے ریویان کے تحت پولیس کی بڑی کیروائی دیکھنے کو ملی ہے پولیس نے اپنی سنکتے کیروائی میں کئی افرادیوں گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ تھانا ترولیا کے پولیس نے ایک عوید اسی تمنچہ کی جندہ کارتو سو انیس جرے چھے سو روپے کے ساتھ ایک وانچی تبیقت جہاں گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے تو وہیں فولپور پولیس نے بھی لڑکے کو بھگا کر وہ جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے تین وانچی تبیقتوں کو گرفتار کیا ہے بات کریں اگر جہانا گنج پولیس کی تو ہندو کے آستہ کے ساتھ اب بھدرتائیوں پردھان منطری نریندر موڈی کے خلاف اور وہ اشوہنیوں اور مریادت کی پنڈی کرنے والے ایک نفر وانچی تبیقت کو گرفتار کیا ہے اس طرح کی گرفتار سے اور پولیس کی ایسی کیروائی سے اپراہت کھیمے میں ہر کم مچا گیا ہے گاجی پور کی تھانا سیدپور کرنڈا ومسوات ٹیم گاجی پور پولیس دورہ پچاس پچار ہزار روپے کے نامی وہ ہتھیارہ کئیتے کے مقادمے میں وانچیت چل رہے دو ساتھی روکتوں کو گرفتار کرنے میں اُلے اکھنیاں سفلتا پرابت کی گئی ہے تھانا تھیاکچ کرنڈا کے سوکت نترتوں میں تھانا سیدپور پولیس کو بڑے کانویہات لگی ہے پولیس ٹیم دورہ سنکلیت ساکھ چھوہ پراپت سوچنا پر ریلے وے کراوسنگ تراؤں مور سے نامجد فراہ پچاس پچار ہزار روپے کے پروسکراب خوشت ساتھیر کو کھیاتا پرا دھی کرمبیر سنگھ ورف سنی سنگھ پوتر نگینہ سنگھ آنند سرین ورف ڈھولک سنگھ کو گرفتار کر ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں عوید اسلہ تمنچہ وکارتوس بھرامت کیا ہے پولیس صدیق چک نے بتایا کہ اپرویوکت عبیوکتوں کی نساندہی پر مقادمہ اپرویوکت میں ہتیہ سہیت تکائیتی کے دوران رات میں دیوچند پوریسٹ انڈین آئل پیٹول پمپ سے لوٹی گئی تین عادت لائسینسی رائیفل بھی برامت کی گئی ہے کیا کچھ کہا پولیس صدیق چک گاجیپور نے آپ کو سنواتے ہیں جلیہ آدھیکاری راجس کمار نے بتایا کہ 23 اکٹوبر 2020 کو جنپد میں نویل کرونا سنکرمڈ کے پوریسٹ سیمپل سی جانچ ڈیپورٹ آنے کے اپراند جنپد آجمگڑ کے راجس سگرام کٹاولی خورد تیسل لالگنج میں بیکتیوں کے کوبیڈ 19 سے سنکریمت ہونے کی پوزٹی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ کنٹیٹمنٹ جون کی اندران کے سمبت میں دیگئی بیوستہ کے انشار جنپد کے انسوچت جات بستی راجس سگرام کٹاولی خورد تیسل لالگنج کا سمپونڈ چھتر کنٹیٹمنٹ جون ہوگا جلی تکاری نے کہا کہ کنٹیٹمنٹ چھتروں کا ان چھتروں میں کنٹیٹمنٹ جون پروٹوکال کا ست پرتسط انوپالن سنسید کیا جائے گا دسہرے پر سرکشہ بیوستہ کھلے کر آجمگر پولیس لٹ دیکھ رہی ہے پولیس دیکھشک نے بتایا کہ کمپنی دو کمپنی پی سی دسہرے کی تیار کو دیکھتے ہوئے تینات کی گئی ہے اس کے ساتھ یہ پولیس لائن وار نے فورچوں کو بھی تینات کیا گیا ہے جو میلے پر پورا نظر رکھیں گے اور چاک چھتر بیوستہ میں کوئی کمیان نہیں رہی جائے گی انہوں نے کہا کہ کوبی نائنٹین گیم کا پارن کرتے ہوئے دسہرہ تیوہر کو منانا ہے اُلنگھن کرنے والوں پر کاربائی کی جائے گی انہوں نے بھی کہا کہ افرادوں خلاف لغتار کاربائی کی جائے اب تک پانچ سوز زیادہ مدماس تل جا چکے ہیں کیا کچھ کا ایس پی آجام گھر نے آپ کو سنواتے ہیں ابھی تک جو بھی پولیسی بسطہ نہیں بہت چاک چومن رہی ہے اور آگامی دبھار جو یعنی کل ہونے والا دشہرہ ہے اس پر بھی پولیسی بسطہ چاک چومن رہی ہے ہمیں دو کمپنی سے اوپر پی ایسی ملی ہوئی ہے ہمارے پاس ہومکارڈز ہیں اور پولیس آفیس اور جتنے بھی آفیسز ہیں چاہے وہ اگیوزن کارے لے ہو چاہے پولیس لائنس اور سب کی ڈیوٹی لگائی ہے سیکٹر باتے گئے ہیں جونس باتے گئے ہیں ان میں ڈیوٹی لگائی ہے اور بہت چاک چوبن دوستہ رہے گی اور نہیں کوئی ڈیلائی نہیں پڑھتی جائے کوویٹ کے جو نیام ہے ان کا پارنگ کرائے جائے گا جو گائیڈ لائنس شاشن دورہ جاری کی گئے اس کا پارنگ کرائے جائے اور اس کے پارنگ کراتے ہوئے توہار بہت شانتی پونڈ نام سے منوائے جائے گا ایسا میرا بیسواس ہے سر چھٹے باتے جو ہیں جو ہمیشہ سے ہردیان کا شہر مخواب مچاتے رہے ہیں تو ان کے خلاب کیا پہلے سکوئیوں بھی ہیاری ہوئے ہیں یا ابھی مخوابے ہونڈ رہے ہیں لگتار جو جب سے ہم نے جوائنگ کیا ہے لگتار جو اپراد ہے اور اپراد ہی ہے ان کے خلاب بہت کھڑی کاروائی کی گئی ہے اور میرے آنے کے بعد لگوں دو مہاں مجھے ہو گئے ہیں میرے آنے کے بعد لگوں پانچ سو بدماس جیل جا چکے ہیں اور لگتار ہم ایسے لوگوں کی لسٹ بنا رہے ہیں جن کی پاس ہسٹی رہی ہو یا جن کی ہسٹی نہیں ہے جو انٹیلیجنس کے پر لوگوں کے بتانے پر کونڈا گردی کا کام کرتے ہیں جن کے پر انٹیلیجنس کارکشن ہوتی یہ کونڈا گردی کر رہے ہیں بھلے ہون کا کونڈ پاس اتیاز نہ رہو ایسے لوگوں کی لسٹ ہم بنوانے ہیں ان کی انٹیلیجنس کارکشن کرا رہے ہیں اور ان کے خلاف بھرش میں کارکشن ہوتی ہے فلس ادکشک نے دسہریہ و نوراتر کے پاون پر جنبیدواسیوں کو اپنے وہ پلس بفاق کے طرف سے سبکامنا ہے دیا ہے اور دیتے ہوئے کہا ہے کہ مکہ منتری نے میسن سکتی افیان کا سوارم کیا ہے جو مہدہ در کا خروف ہوتی ہے یہ افیان ان کی سوکشہ کے لیے چلایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کل دسہریہ ہے جس میں بھگوان رام نے دوستوں کا سنہار کیا تھا اور اس دسہریہ پر دیوی در کا دوستوں کا سنہار کرے کیا کچھ کہا ہے پیار جمگڑے میں آپ کو سنواتے ہیں پاوند دوہار چلنا ہے اور اسی دوران ابھی مانے مکہ منتری جی دورہ مشن شکتی کا شوارم بھی کیا گیا تھا دیوی درگا جو شکتی کی پٹی ہے محلہ کو بھی شکتی پردان کی گئی ہے انتی شرکشہ سمان کے لیے یہ مشن شکتی کا اردم جلائے گیا تھا اب کل دشہرہ ہے اور نوراتی کا بھی سامامن ہے اور دشہرہ کل ہے اس افسروں میں سمجھ جنپت باسیوں کو اپنے پولیس بیوہر کی طرف سے شکان نائے دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو بھوہ نام نے جو دوستوں کا سہار کیا تھا اس دشہرہ پر اس روپ میں دیوی درگا ان کا سہار کرے اور جنپت میں شانتی ہے سرکشہ بھوستہ جو ہے دیدارگنج پولیس نے چار افرابیوں کو چھے مہینے کے لیے تڑی پار کر دیا ہے یہ کاریوائی پولیس دکچہ کی نردیس پر لاؤڈ ہیلر سے گھوٹا کر پولیس نے کی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس دکچہ کا آجم کر کے نردیس پر تھانہ دکچہ دیدارگنج نے مائے فورس کے ساتھ افرادیوں پر انکس لگا جانے کے قرم میں اپر جلہ مجسٹریٹ پرشاشن دورچاری جلہ مدر کی کاریوائی میں یہ کاریوائی کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کے تحت گرام چتارہ محمود پور تھانہ چھتر دیدارگنج آجم گڑ کے گاؤ تسکری سے سمبندھت ابھیوکت علی راجہ عرف ٹلو توفیق گڑڈو عرف توفید و سفیق پوتر علی نیواسی گنڈ چتارہ محمود پور تھانہ دیدارگنج جنپت آجم گڑ کے برد پورو میں دھارہ تین ایک اتر پردیس گنڈا نیاندر آدھینیم کی کاریوائی کی گئی تھی جس میں اپر جلہ مجسٹریٹ دوارہ دھارہ تین ایک اتر پردیس گنڈا نیاندر آدھینیم میں ابھیوکت علی راجہ اور پٹلو یعنی ان چاروں کو جلہ بدر کی کاریوائی چھے مہینے کے لیے کی گئی ہے تتھا آدیس کی ایک پرتی اس کے گھر والوں کو دیا گیا تتھا آدیس سے اوگت بکر آئے گیا ہے تتھا آدیس سو ستر دھارہ تین کے تحت ان کو چھا ماہ کے لیے جلہ بدر کیا جاتا ہے یہ اپنے نواز آفتان پہ یہاں پہ نہیں رہیں گے یہ کسی آنگی آفتان پہ رہیں گے اور ان کے پریوار کے صدق سے مجھے یہ آفتانی پہ اوگت کرائیں گے یہ ورطمان میں کہا رہا ہے جلہ چھوڑ جی چھا ماہ آج اشٹمے کی دن نے کنیاو کے فوجن کا دن ہوتا ہے جس میں لوگ نو کنیاو کو اپنے گھر میں بلا کر ان کا بیتوت فوجن کرتے ہیں اور پہار دیتے ہوئے بھوجن کراتے ہیں یہ پرمپرہ صدیوں سے لی آ رہی ہے جو آج بھی جاری ہے اس قرم میں آزم گڑ جلے کے خاتری ٹولا محلے میں چندہ تیواری کے گھر نو کنیاو کا بھوجن کر آیا گیا اور بھوجن کے افراد کنیاو نے تیواری پریوار کو صبح سروا سے نوازا کہا جاتا ہے کہ نوراتر کے نو دنوں میں ماہ درگا کی علیک علیک نو سورپوں کی بھکت راتنا کرتے ہیں بھکت ماہ درگا کی ویسے اسکریپ پانے کے لیے ان نو دنوں میں بھرت رکھتے ہیں ورط کے دوران اشٹمی یعنی ورط کے آٹھوے دن نو کنیاو کا پوزن کرنے کا ویدھان ہے اس قرم میں آج بھر جلے کے خاتری ٹولا محلے میں چندہ دیواری کی گھر نو کنیاو کا پوزن کرنے کا بھوزن کرائے گیا مکہ بکاس عدیقاری آنند کمار سکلا نے یعوگت کریا ہے کہ علپ سنکھیک چھاتر چھاتراؤں کے لیے بھارت سرکار دوارہ بی میٹرک پوشٹ میٹرک تتھا میریٹ کم منز چھاتر بیٹی اجینا سنچالی تھے جس میں ککھاییک سے لے کر اچھ سکھتا تک بیوین دروں پر چھاتر بیٹی و سلک پرتی پورتی بھارت سرکار دوارہ سیدھے چھاتروں کے خاتوں میں اندرد کی جاتی ہے یعوگت جنا نیشنل اسکالر سی پورٹل کے دوارہ سنچالی تھے جس پر چھاتر چھاتراؤں کی آویدن کے لیے یہ آواز سیکھ ہے اس سمبندیت سنسطہ نیشنل اسکالر سی پورٹل پر کیوائیسی کے مادیم سے اپنا پنجین پونک کریں اس کے لیے جلہ علپ سنکھیک کلیان آدھیکاری دوارہ جنپت کی 3500 سنسطہوں کے پردھانہ دیاپکوں کے پرندو ابھی تک مہاترہ 377 دوارہ کیوائیسی کا کارپون کیا گیا ہے جو اتینت احپتی جنک ہے آجمگڑ کے جنپور کوتوالی کے بھیرما گاؤں میں پریواری کمار پیٹ میں ایک بیک کی موت ہو گئی ہے اس کٹنا میں پولیش نے چار کے خلاف 304 کا مقدمہ درچ کر دو آروپیوں کو گرابتار کر لیا ہے کٹنا کے سمبند میں پولیش ادیخ چک نے بتایا کہ پراثم درشتی معاملہ ہارٹ اٹیک سے ہونا پتا چلنا ہے پوشٹ مارٹم ریپورٹ کے بعد ہی پتا چل پائے گا کہ معاملہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے یا کچھ اور کیا کچھ کہا ہے اس پی نے سنواتے ہیں آپ کو کل شام تھانہ جی انکو کے بیرم گاؤں میں دو پکشوں میں آپس میں دھکم کی ہوئی تھی جس میں ایک برد کی ریتھ ہو گئی تھی اس سمبند میں ان کی تحریف پر مقدمہ لکھا گیا ہے جس میں چار افرکتوں کے خلاف دھارہ 304 کا مقدمہ لکھا گیا ہے اس میں ترتال ہسپیٹل میں لے جائے گیا تھا اور ہسپیٹل میں ڈاکٹر طورہ بتایا گیا ہے کہ ان کی ارثم دشتہ دیکھنے پر ان کی ہارڈ اٹیک سے موت ہوئی ہے اس میں چار نامزد افرکتوں میں سے دو افرکتوں میں لے گئے اسے پورتاج کی جا رہی ہے اور شیست پنچاتا مہ بھرد پوستوانٹرم کے لئے بھیجا جا رہا ہے جو بھی پوستوانٹرم پورٹ ہوگی اس کے انصار آگلی بتا رہے گی پولیس تدیکشک صدیر کمار سنگھ دوارہ جنپد میں اپرات کو روکنے کے لئے سبی تھانہ دکشوں کو نردے ست دیا گیا ہے اس اکرم میں اپر پولیس تدیکشک گرامیڈ سدھار دوارہ چھتر میں ہوئی چھنوٹی اور موبائل چوری گھٹناو کو سنگیان میں لے کر پر بھارے نرکشک اترولیہ کو نردے ست کیا اس اکرم میں اترولیہ پولیس نے ابھیوکت سیونات نیسات پوتر اچھلال نیسات نیوازی بھونات پور کو کرپتار کر لیا وہ ایک ان ابھیوکت نرسنگ نیسات بھاگنے میں سفل رہا ابھیوکت سے پوچھتاس کرنے پر ابھیوکت نے بتایا کہ میرے دوارہ موبائل چوری کی گئی وہ چودہ اگست 2020 کو نیپورا اترائیٹ بھاجار کے پاس ایک جنسیوہ کیندر سنچالک سے ایک لاکھ ستر جائر روپے اپنے ساتھ ہی نرسنگ ساتھ کے ساتھ لٹا تھا اس کے پاس ایک دسی تمنچہ تین سو پندر بھور ایک عزت جندہ کارتوس ہوا انیس سہ جار چھے سی روپے تو تھا چوری کی موبائل برامد ہوئی ہے ابھیوکتو گرپتار کر چلان گیا گیا ہے کیا کچھ کہا گپال جی اپنے رکشہ کترولیا نے آپ کو سنواتے ہیں پولیس دکشہ کی نیدیش پر تھانا مہنازپور پولیس نے ایک مٹھ بھیڑ میں اوائی تمنچہ و کارتوس کے ساتھ ایک بیکٹو گرفتار کر لیا ہے اپر پولیس نگر نو چترہ دیکاری لال گنج کی کسر نیدیشن میں پر بھاری نرکشہ مہنازپور کو مخبیر کے سوچنا پر کاربائی کرتے ہوئے پردومن شرمان نیوازی امیلیا جنپت جونپور کو گرفتار کرنے میں سپلتا حاصل کی ہے اس کے اوپر جونپور کے بھیڑن تھانا چھتروں میں کارب ایک درجن سنگین مقرد میں درجن کیا کچھ کہا گھٹنا کے بارے میں ایس پی آجم گڑنے آپ کو سنواتے ہیں تھانا مہنازپور پولیس ٹیم سے پولیس موٹیویٹر میں ایک ابھیو پردومن شرمان جو کی بارڈر کا جو تھانا ہے جنپت جونپور کا چندپ اس کا رہنے والا ہے پکڑا گیا ہے اس کے پاس سے تمنچہ برامد ہوا ہے کارٹوس برامد ہوئے ہیں اور اس کے پاس سے یہ ایک شاتر اپرادی ہے اور اس کے اوپر لبک ایک درجن مقرد میں جس میں لوٹ کے مقرد میں ہے پولیس موٹیویٹر کے مقرد میں ہے اس کے پاس سے چھوڑی لوٹ کی بستوے برامد ہوئی ہیں اور یہ بہت شاتر بدماس ہے اور جب اس سے پوچتاج کر گئی تو یہ اس کے دورہ بتایا گیا کہ یہ لوٹ پارٹ کے ارادے سے نہر کی پولیاں پر بیٹھا تھا اور پولیس کو دیکھ کر اس کے دورہ بچام کے لیے فائرنگ کی گئی اور پولیس دورہ اسے پکڑا گیا ہے کاؤنٹر فائرنگ میں پکڑا گیا ہے یہ شاتی ربیمت ہے اور جیل پہ جائے گئے آزمگر میں دروازہ دھام تپوستلی جو دروازہ رسی کے نام سے جانا جاتا ہے والی ووڈ ایکٹر میس انڈیا موسٹ پاپلر رچنا سنگھ نے اس پبیدر اسطان پر آ کر درسن کیا اس کے بعد انہوں نے مہیلاؤں کے پرتی ایک سندیز دیا انہوں نے کہا کہ آج اتر پردیس سرکار نے مہیلہ ہل ڈیس کا سبارم کیا ہے مہیلاؤں والیقاؤں کی افراد کو رکھ تھام کے لیے بی سی سب یہاں چلایا گیا ہے جس میں نہ لی سکتی ایکٹر رچنا سنگھ نے کہا کہ مہیلاؤں کا پردن روکنے اور مہیلاؤں کے پرتی اچھا بیوار کرنے کی ضرورت ہے مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے امم ان کا آدمی بیسواس بڑھانے کے لیے مہیلہ ہیلپ ڈیکس چوبیس گھنٹے کے لیے سکری رہے گا جس طرح سے لوگ نو دن دیئے بھی ماں کے لیے رکھتے ہیں امید کرتے ہوں کہ لوگ سال کے تین سو پینچر دن بھی اسی طرح سے مہیلاؤں کا سمبان کریں گے آپ سبھی لوگوں کو نوراترے اور دسہرہ کی ہر دکھ سوپ کامنا ہے کیا کچھ کہا والی ووڈ ایکٹر رچنا سنگھ نے سنواتے ہیں آپ کو نمشکار آپ سبیت کو میں رچنا سنگھ بس انڈیا موسٹ پپلر فیس ان والی ووڈ ایکٹرس مجھے بتاتے ہو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں جندی روح شہر اسی کے بارے میں اب تک بیت پرانوں میں سنتی آ رہی ہوں ان کا درشن کرنے کا مجھے سو بھاگی پرابت ہوا میرے مطر پترکار پنکج رائے جی کے نیوے دن پر میں وہاں پہ پہنچی اور درشن کر پائی لیکن میں آپ سبھی لوگ کو انفرم نہیں کر پائی سب کو سوچت نہیں کر پائی سب سے مل نہیں پائی اس کے لئے میں معافی چاہوں گے آپ لوگوں سے اگلی بار میں جب بھی آؤں گی آپ سب لوگوں سے ضرور ملاقات ہوگی اور اسی کے ساتھ نوراتری کے آپ لوگوں کو ڈہساری بدائی اور شکھ کامنا ہے امید کرتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نو دن ماتا کا پوجہ کرتے ہیں اور ان کی جس طریقے سے آرادنا کرتے ہو جس طریقے سے باقی ستریوں کو نو دنوں تک سنبان دیتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نو دن کے بجائے تین سو پیسٹ دن کیوں نہیں کیا جا سکتا تو نو دن سے بہتر ہوگا کہ آپ تین سو پیسٹ دن ان کا سنبان ایسا ہی بنا رکھیں اور اسی طریقے سے ان کو جو حق دار ہیں وہ ان کا وہ سنبان انہیں ملنا چاہیے اور اسی کے ساتھ میں دشارہ کی بھی آپ لوگوں کو ڈہساری شکھ کامنا ہے اور بدائی دینا چاہوں گے اور امید کرتی ہوں کہ جس طریقے سے سری رام نے راوان کا وط کر کے دیش سے پاپ کو مٹایا تھا اسی طریقے سے جو حالات چل رہے ہیں جس طریقے سے محول چل رہا ہے امید کرتی ہوں کہ ہر انسان سری رام کی طرح سوچ رکھے گا اور دیش سے پاپیوں کناش کرے گا اور ایک اچھے سماج کا نرمان کرے گا نمشکر پتر پردیش کے مکہ منتری یوگیادیتینات دوارہ مشن سکتی ملہ سا سکتے کرن ابھیان کے انترکت پوری پردیش میں آن لائن ملہ ہیلپ ڈیس کا اودھکارٹن کیا گیا اس قلعے میں آج آجام گھڑ جیلے کی تھانہ مبارک پور میں ملہ ہیلپ ڈیس کا اودھکارٹن ویڈیو نیلام گپتہ نے فیتہ کاٹ کر و دیپ پرجولن کر کے کیا اور مشن سکتی ابھیان کے بارے میں بیشتیت جانکاری دی اس موقع پر تمام سنسناؤں کی ملہ آئیں مالک آئیں اسکول کی بچیاں و چھتر آدھکاری سے دھارتو مر تھانہ پرباری پرباری نرکشہ مبارک پور اکلیس کمار مصر و چوکی پرباری کمال ایندووی تتھا سینیر سم اسپیکٹر دیویندر سنگھ سعید کافی سنکھیا میں نگر کے گڑمان لوگ پرشاوشن کے لوگ پس دیت رہے کیا کچھ کا بابت نیلم گپتا ویڈیو اور اکھلیس مصر تھانہ پرباری میں ہم دونوں کی بات باری باری سنواتے ہیں جو کمال ایندووں کی بابت نیلم گپتا ویڈیو ہم دونوں کی ستابات شیخ کرے اس کے لئے مہیلہ ہیٹسک ہمیشہ فائدہ مدرے میں یہی کامناہ کرتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مہیلہوں کا پروٹیکشن کے لئے یا مہیلہوں کے جو خریشانی آ رہے ہیں جو کئی باتیں نہیں کفا رہے تھیں اس کے دوارہ کافی مہیلہوں کو سوڑیو بلنے گا ساتھا ہے بلکل ہوگا بلکل ہوگا ضرور کیونکہ ہمارے پولیسمنٹ کا کاریت جو بیستتہ ہوتی ہے بہت عدد ہوتی ہے اگر یہ ایک سپیشلی فرگ مہیلہ ویمنز بنا گیا ہے تو اس میں جو مہیلہوں کو سمسیاں ہوتی ہیں جو جنرل سمسیاں میں آتا پر چھپ جاتے ہیں وہ اس ہیلٹ نیس کے مادیم سے ان کا پورے تنسطہ رہن کیا جا سکتے ہیں تو اس سرحلی کاری کے لئے پرشانسان اور ساسان وہ ہمارے سوڑی پر مکھیاں کو کیا کہنا چاہیے ہیں میں یہ ہی کامنا کرنی کو ان کے دورا یہ ایک پہنسنکتا جو سہاب کے دورا جہا زہر کری گئی ہیں کہ مہیلہوں کی سرکشہ ان کا سمبال ہر یوگ میں ہر سٹیپ میں کیا جائے وہ سفل سے تو دوبا میں مبارک پور تھانے پر یہاں کے تھانے دکھ آنے شکلیس potsر جیسے میں پہوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے تھانے پر یہ مہیلہہ ہیلپ کے گھٹن ہوا ہے مانی مکمینٹری آبیا دنیت کے دورا کس کے سمبند میں آپ کیا کرنا چاہیں گے اس کے بارے میں بے چک سوچنا اپنی دج کرا سکتی ہیں ماننی مکھمنٹری جی دورہ آپ دیکھیں بینر پر لگا ہے 181 مہلا ہیلپ لائن کے لیے اسپیسیوک کے نمبر ہے 1076 ہے جو ماملوں کے لیے 112 آپات کالین سیوہ ہے چائیڈ لائن 1098, 102 سواس سیوہ اور 108 ایمبولین سیوہ تو یہ بہت ہی بڑا قدم ہے ماننی مکھمنٹری جی کا اور اس سے ہم لوگ محلاؤں کو توریت نیائی دینے میں سفل ہوں گے اور محلاؤں اپنی کوئی بھی سمسیا محلہ سمبندید پیڑن کی سکایت یہاں دج کرا سکتی ہیں بقائدیں یہاں پہ ریشٹر رکھا ہوا ہے کمپیوٹر بھی ہے اس پہ ساری سوچنا ہے درج ہوگی کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میں تھانے پہ گیا اور میری سنوائی نہیں ہوگی پرتیک محلہ کے سنوائی ہوگی اس کے لئے آپ کا جو تھانے کی پولیس فورس ہے یا محلاؤں جو آپ کی کانسٹیبل محلاؤں پرسوسن ہے یہاں کا اس کے لئے صدر تطپر رہے گا ہاں یہ چوبیسو گھنٹہ راؤنڈ دی کلاک دو دو محلاؤں کانسٹیبل رات اور دن یہاں پہ کار کریں گی اور ان کی سمسیا کسی بھی محلاؤں کی سمسیا کوئی آگے اس کو تورانت رسپانڈ ان کے دوارہ مجھے عوگت کرائے جائے گا بیٹ پرباری بیٹ کانسٹیبل تورانت محلاؤں پہ جائیں گے لوگ کے سنٹریس کر کے آج پانے تاؤں دوارہ جہاں ایک طرف لوگوں کی سکتک میں بھاگیداری نبھانے کے کام کیا جا رہا ہے تو وہی ان سے جلچر اور بنچر بھی ونشیت نہیں ہو پا رہے ہیں دھرمیندر سنگھ نقروپا دکس کی نترتو میں جلچروں اور بنچروں کو بھوجن اپلپ کرانے کا کارکرم لاکڈاؤن سرو ہوتے ہی سرو ہو گیا تھا جو آج بھی جاری ہے آج لگتار چھبیس میں سنیوار کو بھی جلچروں اور بنچروں کو ہر اپلپ کرائے گیا کارکرم ممو کے روپ سے مکیسکری، منگلہ پرسات سنگھ، سالوپال، اینیسپال، پلو سنگھ آدھی کارکرم تا اپاسیت رہے ہیں شاسن کے تمام سرطوں کے ساتھ انیس اکٹوبر سے کچھا نو سے انٹرمیڈٹ تک اسکول کھول دیے گئے ہیں وہیں کورونا کے بھائے سے بچے ابھی بھی اسکول نہیں جا رہے ہیں کورونا کے در سے اب یو آگا کبھی حالات کچا چا لے رہے ہیں ابھی چالیس فیشدی بچوں کی ہی اپسیتی دیکھے جا رہے ہیں جبکہ ساسن کی نردیس کا انصار ایک دن میں پچاس فیشدی بچوں کو بھولانے کا نردیس چا رہی ہے اس کے بعد بھی اسکولوں میں پچاس فیشدی بچے پہنچ رہے ہیں پچاس فیشدی سے کم بچے ہی پہنچ رہے ہیں آج ورش فلس حدیق شاکہ صدیر کمار سنگھ ورش فلس حدیق شاک نگر پنکش کمار پانڈے کے کورسل نردیسن میں میسن سکتی ای بھیان کے تحت کانون کے پرتی جاگ رکھتا تثہ میتر پولیس کے سمبند میں عام جنمانس کے سواگتہ کے لیے تھانا کوتوالی پریسر میں پولیس ادکشک یاتایات صدیر کمار جائے سوالو پولیس اپاہ دکشک راجیس کمار کے ندرتوں میں کوتوالی چھتر کے ورشت ناغری کے گنگوہ محلاؤں کے ساتھ میٹنگ کا اوجن کیا گیا اور انہیں میتر پولیس کے روپ میں تھانے کی کارپرنالی پولیس کے مانوی چہرے سے اوگت کراتے ہوئے چند کلیان میں چلائے جارے بھیانی سکیم سویرہ ورشت ناغری کو ہیتو کامیونٹی پولیشنگ ڈائی لیک سبارہ کی مہلہ سکاوٹ سیوہ سینئر سیٹی جن سیل مہلہ ہیلپ ڈیسک انٹی ہومن ٹریفیکنگ یونٹ آت کے بارے میں جانکاری پربھاری نرکشہ کوتوالی کے کے کپتہ ہو ساتھی میٹنگ کی سماپن پر پسٹ سبید ادھکاری کرمچاری گنو ورشت ناغری کو مہلہوں کو بیٹیوں و بیٹیوں میں کوئی بھید بھاونا کرنے اچھے سنسکار و نائتک ملیوں کو بنا رکھنے آت کے سمبند میں سپت بھی دلائے گیا پربھاری گیا کٹی میڈی یونٹا یونٹا بیٹی نظام بیٹی 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 نظام مرک سبتشوں کو بچ بچ کی بچ کنے بچ موج ہے معاقب کو دیا سای جاز کا بیٹ بتاؤں گا اس کا کا رہا ہے اپنی بیٹی کو جاز کو پرچنے کے جانا دکھنے ہو پیشنوں اسی بطار میں گیٹے تو بھی سنسان میں رکھنے میں اس کی جائزی سنسیدیوں کا پورا جہاں رکھوں گا جائے ایک سپت اور ہوگی میں سپت لیتا ہوں کی میں پانون پر سکھان کروں گا اور دیش کے ایک سپت لیتا ناگری کر ہاں آجمگڑ سہر کی ہربانسپور استد پہلوان تیراہے کے پاس اوم میٹکل اینڈ سرجکل سینٹر کا مکہ چکست سادھکاری یاکٹر اکیم اسرہ اوم سپاہ کے نیر برطمان جلہ دکچ ہولدار یادو نے سینکلوب سے فیدہ کاٹ کر سبھارام کیا اس کے بعد موقع پر پہنچے پروہ منتر درگا پرساد یادو اومپور پرسانسد بلیہاری بابو نے بھی فیدہ کاٹ کر اوم میٹکل اینڈ سرجکل سینٹر کو جنتہ کو سمارپیت کیا اس موقع پر مکہ چکست سادھکاری ڈاکٹر اکیم اسرہ نے کہا کہ کورونا مہماری کے قارن جنپت کے سبے چکستوں کی جمعہ داری بڑھ گئی ہے اس لئے انہوں نے اس نئے میٹکل اینڈ سرجکل سینٹر کھولے جانے پر ابھار جتاتے ہوئے کہا کہ یہاں کے چکستک لوگوں کے اپک چھاؤں پر کھڑا ہوتا رہیں گے اوم میٹکل اینڈ سرجکل سینٹر کی ڈائریکٹر کشنان ڈیادو نے بتایا کہ کورونا مہماری کو دیکھتے ہوئے آج ایمگر جنپت واسیوں کو ایک اچھے چکست سبیدہ ملے اس کے لئے سے سنسطان کی اسٹھاپنا کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ یہاں کم سے کم پیسے میں کچھ استری اصبیدہیں مہیا کرائے جائیں گے کیا کچھ کہا ڈاکٹر ایک کے میسرہ سیموں نے اور کشنان ڈیادو نے آپ کو سنواتے ہیں چنوٹی بڑا دین چل لہا ہے کورونا وارس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں کی نئے نئے تیم آ رہے ہیں کیا کرنا چاہیں گے اب یہ اوم میڈکل سرجکل سینٹر کا دوہتن ہوا ہے اس میں ایک اپنک سرجکل بھی بیٹھیں گے اور اس کورونا کال میں جو بھی اس کے پیسے سے زور گے لوگ ہیں چھے چکی سکھ ہوں پیرامیڈکلز ہوں یا شاپ کے اونر ہوں ان کے دنکائیں اس کورونا کال میں بڑھ گئے ہیں اور ہماری سب کامنا ہے جس ادس سے ملکل حال اور یہ سینٹر کھولا گیا ہے وہ کہگے ماہو کار میں بڑھ گیا ہے herman اپنا فرچے دےد تھے ہمی کنا پرچے دے جو ہم نے آج سبارم بھی کیا ہے اور اس کرونا مہماری بیسٹک مہماری جنتہ کے سبیدھاؤں کو دیکھتے ہوئے سیتری لوگوں اور آجمگڑ جنپس کے ایک اچھی سیوہ اچھی سبیدھاؤں کو دیکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ رات سر راہ چوبیس گھنٹے میں سیوہ دیں گے آج رات رکھو بھی کسی کو جوہاں کیلئے جنکر کیلئے جنوز پڑے گی نوکیوں کرتا سوشید کرنے کا پورا پریاد کریں گے اور مانوکتا کی سیوہ میں ہم ست پر رہیں گے اچھا جس طریقے سے مہماری بڑھ رہی ہے تو اس میں آپ کے ہسپیٹل میں کس طریقے گھریبوں کے لیے انہی لوگوں کے لیے کس طریقے کی سلوک ہم گھریبوں اور سوشتر ونچید لوگوں کی بھرپورس مدد کریں گے جتنا سمبھ مدد کریں گے آرچک مدد کریں گے دوا سے مدد کریں گے جیسے بھی ہوگا ہم مدد کرنے کے لیے ہمیں ساتھ آگے رہے گے ملکہ آل چوبیس گھنڈہ کھولے گا 64 گھنڈہ کھولے گا ہمیں ڈکہ آل آپ کا ہم سے بات دین کی یوجنا آماری ہے صورت شکریب شکریب شاید شکریب